السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے خوشخبری کی نیوز ہے بہت ہی گریٹ نیوز ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے اس پار جیہاں ویورز روس سے بڑی خبر آگئی ہے بنگلہ دیش کے لیے جس طرح سے بنگلہ دیش کی آزاد خارجہ پولیسی ہے انڈیپینڈنٹ فارن پولیسی ہے پوری دنیا میں اس کی ایک اپنی ہی پہچان ہے اب اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو چکا ہے بنگلہ دیش نے امریکہ اور یورپی یونین کے پریشر میں دباؤ میں آنے سے صاف انکار کر دیا ہے جیہاں دوستو روس نے کم قیمت پر پرائز پر ڈیزل آئل دینے کی آفر پیش کش کی ہے جیہاں روس نے بنگلہ دیش کے بیالیس یعنی فورٹی ٹو ٹکا کے بدلے پر لیٹر ڈیزل آئل بنگلہ دیش کو ناظرین پڑے گا بنگلہ دیش امریکی اور یورپی یونین کی پابندیوں کو سینشنز کو نظرانداز کرتے ہوئے روس سے چیپ سستہ ڈیزل آئل خریدنے کا پرچیز کرنے کا پلان یعنی منصوبہ بنا رہا ہے ناظرین امریکہ اور یورپی یونین چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش روس کے ساتھ یہ ڈیل نہ کرے ویورز آج کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش کو روس سے ڈیزل آئل خریدنے سے کتنا فائدہ ہوگا اور امریکہ یورپی یونین کیوں اس ڈیل کے خلاف ہیں وہ کیوں چاہتی ہے کہ بنگلہ دیش روس سے ڈیزل آئل نہ لے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل احسان رییکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں ناظرین آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے لیے روس کی سرکاری کمپنی ریس فنٹ سمیت متعدد دیگر کمپنیوں کی پرپوزل کا تجزیہ کیا جا رہا ہے انیلسز کیا جا رہا ہے کافی اور پرپوزل کے مطابق اگر بنگلہ دیش روس سے ڈیزل امپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو قیمت جو اس کی پرائس ہے تقریباً چالیس یعنی فورٹی ٹکا پر لیٹر تک گر جائے گی نیچے آ جائے گی تاہم روس پر امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین سمیت مختلف ممالک کی پابندیوں کے باعث روسی کرنسی کا کاروبار ڈالر کی بجائے روبل میں کیا جائے گا پی ایم شیخ حسینہ پہلے ہی ویورز روس کی تجویز پر یعنی پرپوزل پر گور کرنے کی ہدایات دے چکی ہیں پرپوزل کا جائزہ لینے کے لیے بی پی سی جنرل مصطفی قدرت الہی کی سربراہی میں ایک کمیٹری بنا دی گئی ہے بی پی سی کے کئی آلہ اوفیشل نے بتایا کہ روسی کمپنی نے ڈیزل کی فی ٹن قیمت یعنی چار سو پچیس امریکی ڈالر رکھی ہے ہر بیرل تقریباً ون ففٹی نائن لیٹر کی قیمت ساڑھے ستاون یعنی ففٹی سیون ڈالر بنتی ہے پھر جیسا کہ 110 ٹکا ون ڈالر کے برابر ہے ویورز فی لیٹر ڈیزل کی امپورٹ لاغت جو کاسٹ ہوگی وہ فوٹی ٹکا سے تھوڑی کم ہوگی اس وقت ڈیزل کی امپورٹ پر تقریباً 125، 125 ڈالر فی بیرل کاسٹ آتی ہے کروڈ آئل کی امپورٹ پر بھی 90 سے 92 ڈالر کاسٹ آ رہی ہے ویورز کروڈ تیل کروڈ آئل ویورز لانے اور اسے صاف کرنے کے ایکسپینسز بھی شامل ہیں اس میں چونکہ اس کا جیوگرافیکلی، سیاسی، پلٹیکلی بہت زیادہ تعلق ہے اس لیے اس معاملے پر حتمی فیصلہ حکومت کی مین لیڈرشپ کرے گی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے خلاف مختلف ویورز پابندی آئید ہیں بھارت اور چین نے روس سے لارج امونڈ میں آئل امپورٹ کر کے بہت زیادہ پرافٹ یعنی منافع کمایا ہے بنگلہ دیش حکومت ملک میں مہنگائی کی شرعہ کو کم کرنا چاہتی ہے اس میں روسی اندن کا تیل اہم کردار ادا کر سکتا ہے مخالفین اور اپوزٹ سائیڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ انکم کا بڑا جو حصہ ہے پارٹ ہے امریکہ اور یورپ سے آتا ہے یعنی امریکہ اور یورپ سے آتا ہے بنگلہ دیش کو بھی اپنے اتحادی ممالک سے بڑی مقدار میں یعنی لارج امونڈ میں امپورٹ کرنا پڑتی ہے پابندی کے درمیان ناظرین سینشنز کے درمیان روس سے تیل کی امپورٹ کچھ کنٹریز کے ساتھ بنگلہ دیش کی ٹریڈ کو متاثر کر سکتی ہے یہ کہنا ہے تاہم بنگلہ دیش کے جو پی ایم ہیں شیخ حسینہ نے روس سے فیول آئل امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن جو ایکسپرٹ ہے ویورز جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ شیخ حسینہ حکومت کی صفارتی صلاحیتوں کا ایک بڑا کڑا امتحان ہے یعنی بنگلہ دیش کی وزیراعظم کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے دیکھنا ہوگا کہ شیخ حسینہ فورن پولیسی میں کس طرح پلے کرتی ہیں اس کو کھیلتی کیسے ہیں ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بنگلہ دیشی حکومت بنگلہ دیشی کرنسی ٹکا کو روسی کرنسی روبل سے جوڑنے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی حکومت نے روس سے کہا ہے کہ وہ پرانے سوویت یونین کی طرز پر امپورٹ ایکسپورٹ اب شروع کرے ڈپارٹمنٹ آف انرجی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے بنگلہ دیش روس کے ساتھ بارٹر کی بنیاد پر تجارت یعنی ٹریڈ کرتا تھا اس طرح بنگلہ دیش کے بینک میں روس کا اکاؤنٹ تھا بیورز بنگلہ دیش سمان امپورٹ کرتا تھا اور اس اکاؤنٹ میں رقم جمع یعنی منی ڈپوزل کرتا تھا اس پیسے سے روس بنگلہ دیش سے سمان خرید کر روس لے جاتا تھا کوریا سمیت کچھ ممالکہ بھی یہی حال تھا آیا اس طریقے کار کو ڈالر یا روبل کے لیندین سے باہر نکل کیا جا سکتا ہے اس کی بھی تلاش کی جاری ہے اس کی اوپر ریسرچ جاری ہے اس طریقے کار کو دیکھا جا رہا ہے بڑی اچھی طرح سے ناظرین میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے یہ بہت بڑی پیشکش آفر کی گئی ہے رشیہ کی طرف سے کیونکہ انڈیا نے بھی تو آئل لیا ہے نا رشیہ سے اب میرے خیال میں بنگلہ دیش کو کوئی نہیں روک سکتا رشیہ سے آئل لینے کے لیے چاہے امریکہ کا جتنا مرضی پریشر ہو یورپی یونین کا ہو اور برطانیہ کا ہو لیکن خارجہ پولیسی آزاد ہے شیخ حسینہ واجد کی اب دیکھنا ہوگا اس بارے وہ کون سا بڑا ڈیسیجن لینے جا رہی ہے اس کے بارے میں جو بھی نیو ڈیویلمنٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا دیکھتے رہیے گا احسان ریاکشن آپ سے آخر میں ایک اور ریکویسٹ ہے کہ میرا فیس بک پیج احسان ریاکشن کے نام سے ہی ہے جتنے بھی دوست احباب نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے فیس بک پیج احسان ریاکشن پر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی جائیے گا اور فیس بک پیج کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فرینڈ سرکل میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تھینکس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ